ایک دفعہ برا دن گزارنے کے بعد میری ماں نے کھانا پکایا ماں نے والد کے سامنے جلی ہوئی روٹی رکھی میں نے جلی ہوئی روٹی دیکھ لی لیکن اپنے والد کی ردعمل کا انتظار کرتا رہا میرے والد نے جلی ہوئی روٹی کھانا شروع کر دی اور مجھ سے میرے دن کے بارے میں پوچھنے لگے مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا لیکن میری ماں نے اس کے بعد جلی ہوئی روٹی کے لیے معافی مانگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میرے والد نے جو کہا انہوں نے ماں کے ہاتھ کی روٹی کی تعریف کی میں نے والد سے پوچھا کیا انہیں واقعی روٹی پسند آئی والد نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا تمہاری ماں نے آج ایک مشکل دن گزارا اور وہ تھک گئی ہے جلی ہوئی روٹی کسی کو تکلیف نہیں دیتی لیکن سخت الفاظ تکلیف دے ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے ان تمام غلطیوں کو سمجھنا اور نظر انداز کرنا ہی مضبوط رشتوں کی زمانت ہے اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کریں اور اس ویڈیو کو اپنوں سے شیئر کریں آپ کی دعاوں کا طلبگار انیف نصر اللہ حافظ ایک دفعہ